اوپڈی میں پیشنٹ آتے ہیں اور خاص طور پر گھٹنوں کی تکلیف والے کمر کی تکلیف والے میرے پاس جب اوپڈی میں وزٹ کرتے ہیں تو میں انہیں اکثر ٹریٹمنٹ کا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے گھٹنے میں انجیکشن لگوا لیں پی آر پی کا انجیکشن ہو چاہے پولو تھریپی ہو چاہے سٹیمسل کا انجیکشن ہو وہ انجیکشن لگوا لیں جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا تو قدر ڈاکٹ صاحب خاص طور پر رمضان کیلئے بتانا چاہوں کیونکہ ڈاکٹ صاحب ہمارا روزہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے میں انجیکشن نہیں لگانا چاہیے لیکن میں پسلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ پین کے اندر ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس انجیکشن سے انرجی لے لوں میں اس انجیکشن سے اپنا جو گلوکوس لیول ہے وہ اچیف کرلوں وہ جو میرے اندر روزے کی وجہ سے ایک ویکنس سی محسوس ہو رہی ہے وہ میں اچیف کرلوں اگر یہ اس کا مقصد نہیں ہے اور وہ انجیکشن لگانا چاہے اور اس کا ڈاکٹر اس کا مالج اسے مشورہ دے رہا ہے کہ وہ گھٹنے میں انجیکشن لگا لے تو آئی ٹھنگ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گھٹنے میں انجیکشن جب وہ لگائے گا تو آبیسٹی اس کی پین میں کمی آ جائے گی جب پین میں کمی آ جائے گی تو وہ اچھی عبادت کر سکتا ہے ترابی میں دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے بہت سارے کام آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے تو میری نظر میں تو روزے کے اندر انجیکشن لگانے سے روزہ جو ہے وہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن سٹل آپ اگر اس بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہیں گے تو آپ مفتی سے کسی سے رجوع کریں اپنی ساری کنڈیشن بتائیں اور کہیں ڈاک صاحب میں کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ انجیکشن لگانے کی پھر آپ ٹھیک اس بات کو فالو کریں اور مجھے بھی بتائیں میری نظر میں اگر پیشنٹ پین میں ہے بہت شدت میں ہے گھٹنا اس سے رکھا نہیں جا رہا وہ زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے اس کو پین ہو رہا ہے اتنا زیادہ اور اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے انرجی مل جائے اس سے تو میرے خیال میں وہ انجیکشن گھٹنے کے اندر کمر کے اندر شولڈر کے اندر کہیں بھی انجیکشن لگا سکتا ہے